اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن نے وفاقی وزارت داقلہ کی زننہ انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ قومی اور صوبائی حلقوں کے زننے الیکشن سولہ اکتوبر کو ہی ہوں گے تحریک انصاف نے پی 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 پر وار کرتے ہوئے آصف زرداری کے خلاف پریفرنس دائر کر دیا پی ٹی آئی کی جانب سے آصف زرداری کے خلاف پریفرنس سپیکر قومی اسیملی کو جمع کر آیا گیا جس میں سابق صدر کی نا اہلی کا مطالبہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر داقلہ رانا سناؤلہ نے وارنٹ گرفتاری عدالت میں چیلنج کر دیئے مسلم لگنون کے وکلا نے سینئر سیول جج غلام اکبر کی عدالت میں وارنٹ گرفتاری چیلنج کیے رانا سناؤلہ کے وکلا کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ رانا سناؤلہ وفاقی وزیر داقلہ ہیں اور سب کے سامنے ہوتے ہیں محکمہ انٹی کرپشن نے غلط بیانی کر کے عدالت سے وارنٹ حاصل کیے پاکستان نے بھارتی وزیر آزم کا گجرات جلسے میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق دیا گیا بیان مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر آزم نے بے بنیاد دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مسئلہ کشمیر کو کسی طرح حل کر لیا بھارتی وزیر آزم کا یہ بیان جھوٹ پر مبنی ہے بیان سے واضح ہے کہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر کے زمینی حقائق سے کس قدر بے بہرا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری بائیس ستمبر سے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے منگل کے روز بھی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے ڈالر ایک روپے سترہ پیسے سستہ ہو کر دو سو سولہ روپے اسی پیسے کا ہو گیا سوئی صدرن گیس کمپنی نے موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کیا ہے ایس ایس جی سی کے مطابق گیس لوڈ شیڈنگ پندرہ اکتوبر سے پندرہ مارچ تک کرنے پر غور کیا جا رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ یومیا گیس ناغے کا دورانیا چودہ سے سولہ گھنٹے تک ہو سکتا ہے ناشتہ دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے دو سے تین گھنٹے تک گیس فراہم کی جائے گی تاہم سردیوں میں کھانا پکانے کے اوقات میں لو پریشر کی شکایت دور ہوگی جبکہ کھانا پکانے کی سوا ضرورت پر لپی جی استعمال کی جائے دنیا کا سب سے فاہل آتش فشا ایک بار پھر پھٹ گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اٹلی کے اسٹرمبولی جزیرے پر واقع آتش فشا ایک بار پھر پھٹ گیا آتش فشا کی پھٹتے وقت پیزہ میں کالے بادل چھا گئے اور لاوہ سمندر میں جاتا رہا نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ شرچ میں منگل کے روز سے فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا چوتھا میچ کھی لگیا جس میں کیویز نے شاہینوں پر نو وکٹو سے شکل دی میچ کے بعد کرکٹ کے آداد و شمار سے آگاہ کرنے والے ساریف مظہر ارشد نے ٹوئٹ کی اور بتایا کہ پاکستان نے آٹھ سال میں پہلی بار مکمل ٹی ٹوئنٹی ایننگز میں ایک بھی چھکا نہیں لگایا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیس ٹی وی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں